سرورا شاہا قدیمہ نسب گینا اشرفا سرورا شاہا قدیمہ علماء کرام حفاظ قرآ شورائنات اور بالخصوص صدر جلاس اور جملہ حاضرین عباس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وان خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات ایک بار پران دعویٰ سے درود پاک پڑھ لیں اللہ وسلم علیہ وسلم مولانا محمد معدلی والکرم والی وصحابی وارک و سلم یہ ہماری اور آپ کی سب کی مشترکہ سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ ہم لوگ حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم نبی امی فداہ و ابی و امی جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جشن منانے اور آپ کا ذکر پاک سننے اور سنانے کے لیے یہاں حاضر ہیں جس جگہ ذکرِ رسول ہوتا ہے اسے رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیڑ لیتے ہیں سبحان اللہ ہماری نگاہوں پہ ہجار نہ ہوتا تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ محفلِ ذکرِ نبی میں حاضر ہیں اور چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے ہم سب کو اپنے حصال میں لیے ہوئے ہیں یہاں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں اور دل سے جو بات کہی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے سرکار علیہ السلام کے صدقے میں ہم آئے زمین بنی زمان بنا آسمان بنا تمام بیعہ تشریف لائے ساری نعمتیں ملیں تو ہم پر حق ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کا ذکر کریں اور آپ کی حریفات اور بلندی کے تذکرے کریں ایک بار اور دور دے پاک پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و بارک صلی اللہ علیہ وسلم محبے محترم حضرت علامہ و مولانا محمد احمد نسباہی دعو مردوم نے بہت مختصر مگر اچھا بیان آپ کو سنایا ایک حدیث پاک بھی یہ بیان کر گئے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت دردیں کہ اختلاف یہ رحمت کیسے ہے ایک ہے بنیادی اختلاف عقیدے کا اختلاف وہ کبھی رحمت نہیں ہوتا سراپہ زحمت ہوتا بہت مذہبوں سے ہمارے اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے ایک ہے فروعی اختلاف فروعی کا مطلب ہے شاخ بنیاد اور جوہ کا اختلاف نہیں ہے شاخوں کا اختلاف ہے تو شاخوں میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ رحمت ہے اور جوہ میں اختلاف ہو تو یہ ذحمت ہے اس کے ایک مثال کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہرہ بھرہ دناور درخت ہے اس کی جڑھ میں ہی اختلاف ہو جائے تو وہ درخت سوک جائے گا زندہ نہیں لے گا مگر شاخوں میں تو اختلاف ہونا چاہیے کہ کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے تو کوئی شاخ ادھر جائے کوئی شاخ ادھر جا رہی ہے تو کوئی شاخ ادھر جائے کوئی شاخ اوپر جا رہی ہے تو کوئی نیچ جائے چاروں طرف وہ شاخ جائے جتنے اطراف میں وہ شاق جاتی ہے تو اتنی دور تک اور اتنی اطراف میں اس کا سایہ فیلتا ہے اور وہاں بیٹھنے والوں کے لئے وہ سایہ رحمت بنا کرتا ہے ماشاءاللہ سلطان اللہ سلطان فروع یہ فرع کی جمع ہے فرع کے معنی شاق کہاتے ہیں تو جیسے درخت کی ایک جو ہوتی ہے اور ایک شاق ہوتی ہے شاقوں میں جو فرق ہوتا ہے اس کو فروعی اختلاف کرتے ہیں سب محسوس کرتے ہیں کہ اگر شاقیں سب اوپر کو چلی جائیں ایک طرف اور ان میں کوئی اختلاف ادھر کا ادھر کا ادھر کا نہ ہو تو وہ رحمت نہیں بن پائیں گی رحمت اسی بات بنے گی جب کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے اور چاروں طرف ان کا سایہ فیلہ ہوا ہو تو جو وہاں جائے گا اس کے سائے میں نطف پائے گا اور وہ سایہ اور شاقوں کا فروعی اختلاف اس کیلئے رحمت بنے گا مرجع کا جو یہ اختلاف ہے بنیاد میں کوئی اختلاف کرے تو کوئی ایک کہہ مثلا یہ بنیاد یہاں نہیں رہے گی چلو ہم وہاں رکھیں گے تو کھالے گا نا تب وہاں رکھے گا کوئی کہہ ہم وہاں رکھیں گے تو کھالے گا تب وہاں رکھے گا تو وہ درخت رہے گا یا سوکر تباہ برباد ہو جائے گا عقیدے کا اختلاف جرہ کا اختلاف ہے بنیاد کے اختلاف ہے اس کی اجازت نہیں ہے شاقوں میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ رحمت کا سبب بنا کرتا ہے اختلاف امتی رحمہ جو سرکار نے فرمایا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میری امت کے صاحب تحقیق علماء میں اور صاحب نظر علماء میں جو فروعی اختلاف ہوتا ہے شاق کے جیسا اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف امت کے لئے رحمت بنتا ہے اس کے ایک مثال آپ کو سمجھائیں گے یہ فروعی اختلاف ہر چیز میں ہوتا ہے اور یہ فطرت کا تقاضہ ہے کہ فروع میں اختلاف ہو مثلا ہم کھانے پینی کی چیزوں میں چلتے ہیں کھانا تو بنیادی ضرورت ہے کھانا چھو دیں تو کوئی دنوں میں زندگی سے خیر بات کہنا پڑے گا تو کھانا تو کچھ رہا کچھ روز کھانا ہے اور سب کو کھانا ہے کھائیں گے تو زندگی ہے اور کھائیں گے تو زندگی نہیں کھائیں گے تو زندگی نہیں رہے گی تو یہ ہماری بنیادی ضرورتی ہے جڑ کہ کچھ رہ کچھ روز ہم کو جان بچانے کے لئے کھانا چاہے گی یہ بنیاد ہے یہ جڑا ہے یہ اصلہ ہے اس میں کوئی اختلاف کرے کہ نہیں سا ہم نہیں کھائیں گے تو نہ کھائیں دوسار دن کے بعد اسے خود پتا چل جائے گا کہ وہ دنیا میں ہے کی نہیں بنیاد میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن شاخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی کو آلو بہت پسند ہوتا ہے اور کسی کو بہت ناپسند ہے اس پر دونوں کا اتفاق کھانا روز کھانا چاہیے لیکن ایک کہتا ہے کہ ہم آلو کھائیں گے دوسرا کہتا ہے نہیں کھائیں گے کسی کو بیگن بہت پسند ہے کسی کو بہت ناپسند ہے تو یہ فروعی اختلاف ہے کسی کو بھی بہت پسند ہے کسی کو بہت ناپسند ہے یہ فروعی اختلاف ہے کسی کو ٹماٹر بہت پسند ہے کسی کو نہیں پسند ہے فروعی اختلاف ہے کسی کو پاوہ کے سبزی اچھی لگتی ہے کسی کو تورہی سبزی اچھی لگتی ہے یہ فروعی اختلاف ہے اس طرح سے ہم مثالیں دیتے رہیں اور آپ سنتے رہیں آپ سمجھدار آدمییں سمجھ سکتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو اس طلاقہ اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف فروعی اختلاف اس کو شاکھ کا اختلاف کرتے ہیں اور یہ اختلاف فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے قدرت رہیں خود ہماری فطرت میں سے اختلاف کو باقی رکھا ہے رکھا ہے اگر یہ اختلاف نہ ہو تو یہ دنیا ہمارے لئے زحمت بن جائے مثلا اگر ہر شخص آلو ہی پسند کرے کہ ہم آلو ہی کہیں کہ آلو بہت پسند ہے اور ساری دنیا آلو پسند کرے تو جو آلو آج دس پندر روپے کلو ملتا ہے وہ دس زار روپے کلو میں بھی شاید ملتا ہے یہ ازامت ہوا کی نہیں ہوا یہ امت کا اختلاف فروع میں ہوا سبزی میں ہوا کہ کسی نے چاہا کہ آلو اچھا ہے کسی کو گوبی اچھا ہے کسی کو ٹرماتر اچھا ہے کسی کو پروار اچھا ہے کسی کو کچھ اچھا ہے تو اس کی وجہ سے نہ تو کسی سبزی کی کمی ہوتی ہے نہ کسی سبزی کا ادام بہت زیادہ بح جاتا ہے اور نہ کسی کے لیے یا امت کیلئے کوئی پریشانی ہو دیں شواری آتی اس محسوس میں صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے یہاں شاہوں کے یہ اختلاف فروعی اختلاف رحمت ہے یہ اختلاف نہ ہو تو آلو ہمارے لئے لئے زحمت بن جائے اور ٹیماٹر ہمارے لئے زحمت بن جائے پیاز ہمارے لئے زحمت بن جائے بلا تشویہ تمثیل مسائل میں بھی جب علماء امت کے درمیان فروعی اختلافات ہوتے ہیں تو یہ اختلافات امت کے لیے رحمت بن جائے کرتے ہیں وہ زحمت نہیں ہوا کرتے ہیں ایک عجیب عام بات تھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ آخر اختلاف ہے تو اختلاف تو اچھا نہیں ہو سکتا ہے انتحاد اچھا ہونا چاہیے نہیں قدرت نے مزاج میں اختلاف رکھا ہے اور اسی اختلاف میں رحمت ہے ہر چیز میں اگر اتحاد ہو اختلاف نہ ہو تو پھر رحمت ہمارے لئے نہیں رہ جائے گی بچوں کی پیدایش ہے لڑکے ہی پیدا ہوں لڑکیاں نہ پیدا ہوں یا سب لڑکیاں ہی پیدا ہوں لڑکے نہ پیدا ہوں تو یہ بھی عذاب ہے یہ رحمت نہیں زحمت ہے تو یہ اختلاف ہونا چاہیے پیدایش میں بھی کپڑا پھرنے میں بھی اختلاف فروعی اختلاف ہو سکتا ہے فروعی اختلاف نہ ہو تو یہاں بھی وہ عدد زحمت بن جائے گی اور یہ اختلاف جو فروعی ہوتا ہے کپڑا پھرنے میں یہ ہمارے لئے رحمت ہے اس طرح سے ہم دنیا کی ایک جیسے چیزیوں پر نظر ڈالیں اور آپ کو سمجھاتے رہیں تو آپ اچھی طرح سے مطمئن ہوگی کہ جیسے دنیا کی چیزوں میں قدرت نے ہمارے ذہن و فگر کے اندر فروعی اختلافات فطرت کے اندر رکھ دیئے ہیں اسی طور پر فروعی مسائل میں بھی علماء امت کے درمیان اللہ نے اختلاف کی قوت رکھ دی ہے اور یہ اختلاف رحمت ہے اختلاف امتی رحمت دورد پاک پڑھ لیجئے اللہ مصنع علیہ سیدہ بلانا محمد مبارک مصنع علیہ آج ہماری تباہی اور بربادی کا ایک بڑا بنیادی سبب ہے وہ ہے علم سے دوری جب تک ہماری قوم علم آشنا رہی عزت ہمارے ہاتھوں میں رہی اور بلندیاں سرفرازیاں ہمارے قدموں کو چھوٹی رہیں اور جب سے ہم علم سے دور ہوتے گئے عزت سے سرفرازیوں سے وقار سے اختیار سے دور ہوتے چلے گئے ایک حدیث پار سناؤں صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے حضرت نواز میں سمعان رضی اللہ تعالیٰ نے کا بیان ہے حضرت ابر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مکہ معظمہ کا حکمرہ گورنر کس کو بنایا انہوں نے حکم دے رکھا تھا ہے کسی لائق آدمی کو مکہ معظمہ کا امیر حکمرہ گورنر بنا رہا کس نے پوچھا انہوں نے جواب دیا ابن عبضہ کو یہ حیرت میں پڑ گئے کہ ابن عبضہ کون یہ نام بھی عجیب اور بہت غیر معروف پوچھا یہ ابن عبضہ کون تو انہوں نے عرض کیا مولم مموالینہ یہ ابن عبضہ ہمارا ایک آزاد تردہ غلام ہے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ حیرت میں پڑ گئے کہ ایک آزاد تردہ غلام کو تم نے مکہ کا حکمرہ بنا دیا واقعہ یہ ہے کہ جب تک غلامی تھی تو انسان انسان رہنے کے باوجود غلامے کی وجہ سے اس کا شمار جانوروں میں ہوا کرتا تھا جیسے بازار میں بیل بکتے ہیں بکری بکتی ہے بینس بکتی ہے خاصی بکتے ہیں اس انداز سے یہ بیچی جاتے تھے اور سماج میں ان کی حیثیت بازار میں بکنے والے جانوروں سے زیادہ نہیں تھے آزاد ہو گئے تو عزت تھوڑی سوہو بڑھ گئی عظمت اس بڑھ گئی اس لئے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مکہ موظمہ جس کی عظمت کا دنیا میں چرچہ ہے اور مکہ موظمہ کیا شراف جن کی عظمت کا ستوت کا سخاوت کا شجاعت کا چار دانگی عالم میں شہرہ ہے ایسے شارکہ اور ایسے لوگوں کا حکمرہ اور گورنر تم نے ایک عزت تردہ غلام کو بنا دیا حضرت نماز بھی سمان سمجھ گئے کہتبہ فاروق کو حیرت کیوں ہے وہ فوراں جواب دیتے ہیں حضور انہو قارعون لکتاب اللہ وعالماً بسنت رسول اللہ حضور وہ کتاب اللہ کا قارع ہے اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے آج بھی جو قارع ہوتے ہیں تو ان کا مرتبہ بہت اچھا ہے بہت ہوچھا یہ قارع صحیح طوبہ و قوانِ پاک پڑھتے ہیں اور خوش الحان ہو تو مجمع جھو مرتا ہے انہیں کی تلاوت سے جلسوں کا آغاز ہوتا ہے سمیناروں کا آغاز ہوتا ہے اور امامت کے لئے انہیں کو آگے باہر جاتا ہے ان کا مقام اتنا ہوتا ہے مگر کل کے قارع آج کے قارعوں سے بڑکہ ہوا کرتے تھے کل کے قارع آدھے رسالت کے جو قارع ہوتے تھے آدھے صحابق جو قارع ہوتے تھے وہ حافظ قرآن بھی ہوا کرتے تھے پورے قرآن پر ان کی نظر ہوا کرتی تھی قرآن کے الفاظ پر بھی نظر ہوا کرتی تھی قرآن کے معنی پر بھی نظر ہوا کرتی تھی وہ قرآن کے زبردست عالم ہوا کرتے تھے حافظ بھی ہوا کرتے تھے قارع بھی ہوا کرتے تھے وہ قرآن مقدس کے زبردست عالم بھی ہوا کرتے تھے اور ساتھی ساتھ وہ سنتِ رسول اللہ کی بھی عالم تھے تو انہوں نے عرض کیا حضور ابن ابزہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ کتاب اللہ کا قاڑی ہے کتاب اللہ کا زبردست عالم ہے سنت رسول اللہ کا عالم ہے اس لئے ایسے ہی شخص کو اوفا مکہ مذہبہ جیسے شاہر کا عمیر اور حکمرہ ہونا چاہیے وہ میں فاروق عاظمت سمجھ گئے ان کا دل کھل اٹھا اور خوشی میں انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی فرماتے ہیں سنو میں نے حضور سجید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں بے سنا ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَضْرِ كِتَابِ يَقْوَامَوْا وَيَضَعُ بِيَا خَلِينَ بے شک اللہ کتاب اللہ قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے بلند کرے گا اور بہت سے لوگوں کے مرتبے بست کر دے گا تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آج جو تم واقعہ سنا رہے ہو اس وقت مجھے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث یاد آ رہی ہے کوئی چودہ پندرہ بس پہلے میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ کلمات سنے تھے اور آج مجھے ان کلمات کے ایک ایک ہر وقی صداقت کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرحت و مسررت محسوس ہو رہی ہے سرکار نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کے علم کی وجہ سے اللہ بہتوں کے مرتبے بلند کرے گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلام جس کا سماج میں کوئی مقام نہیں تھا وہ غلام جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی آج اس کے پاس کتاب اللہ کے علم ہے سنت رسول اللہ کے علم ہے تو آج وہ مکہ موزمہ کی اشراعب کا حکمرہ بنا ہوا ہے اور وہ مکہ موزمہ کی اشراعب جن کی سجاعت کا سخاوت کا اور ستوت کا چار دانگی عالم میں شہرہ تھا کتاب اللہ کے علم کی کمی کی وجہ سے آج محکوم بنے ہوئے ہیں اتنا فرق ہو جاتا ہے کتاب سنت کے علم کے ہونے اور نو ہونے کی وجہ سے یا کمی اور بیسک کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جانرحم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے اور ملازح فرمایا کہ پورا دور دور جاہلیت ہے ہر طرف جہالت ہے ہر سو جہالت ہے تو آپ نے مجید نبوی کے ممبر سے کعبہ مقدسہ سے اور چوراہوں سے سڑکوں سے جگہ جگہ سے علم کی روشنی بھی کیری علم کی دعوت دی اور لوگوں کو حکم دیا ترابر یق علم فریدتون علا کل مسلمی و مسلمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت اور فرض ہے چنانچہ تھوڑے ہی دنوں میں وہ عرب جو جاہلیت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے وہ علم کے آفتاب سے روشن و منور ہو گئے اور جنہیں اپنے زندگی گزارنے کبھی سلیقہ نہیں تھا جو بات بات میں لڑا کرتے تھے تھوڑے ہی دنوں میں مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کی دولت سے آشنا کر کے علم کی دولت سے مالہ مال کر کے انہیں دنیا کا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خواب کے ذروں کو ہم دوشہ سریعہ کر دیا خونتیں جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اس بھی نہیں تھے جاہلیت کا دور تھا علم نے ان کو اتنا اوچا کر دیا اور آج اسی علم شریعت علم مصطفیٰ سے دوری کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اقتدار ہم سے چھن گیا عزت ہم سے چھن گئی وقار ہمارا چلا گیا آج ہم مرہوم ہیں اور مقفول ہیں یہ زندگی گزار رہے ہیں مسلمانوں اگر آپ اپنی کوئی ہوئی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو آپ عظمت رفضہ کو پھر حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر علم کیا ہوش بھی آنا پڑے گا آپ خود عالم بنیں نہیں بن سکتے ہیں تو وعد کر لیئے کہ ہمارے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا جو بھی بچی پیدا ہوگی ہم اسے عالم بنائیں گے اسے عالمہ بنائیں گے علم کی دولت سے اسے آشرا کریں گے یاد رکھئے اگر آپ نے اپنے گھر کو علم کی دولت سے آباد تر دیا اپنے محلے کو آباد تر دیا اپنے شرع و قصبے کو آباد تر دیا پھر ہر جگہ مسلمانوں نے یہی کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آج فیر عظمت اور اقتدار آپ کے قدم کو بوسا دیں گے اللہ آپ کو آپ کو سب کچھ کی توفیق دے اسی لیے اکابیر مارہ متحرہ کا یہ پیغام ہے آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے بچوں کو پہانا مت بھولیے آپ نہیں پڑھ سکے جرسگاہوں سے علم آسم کیجئے بچوں کو مدرسوں میں بھیجئے کالیزوں میں بھیجئے یونیورسٹیوں میں بھیجئے انہیں صاحبی وقیبہ بنائیے آپ نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ دس سال میں پندلہ سال میں پانچ سال میں آپ کی ہوئی ہوئی عظمت آپ کی عظمت رفتہ پھر واپس آسکتی ہے خدا کرے کہ آپ اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اس پر حامل کریں اللہ توفیق دیں یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو دل کا ایک در تھا ہم نے آپ کے عظام میں بیان کیا ہے اب ہم آپ کی کچھ باتیں بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے جو مسائل بھیجے ہیں اب انشاءاللہ آپ کی باتیں سنیں گے لیکن ہم جواب صرف ان باتوں کا دیتے ہیں جو واقعی دین کے ضروری مسائل ہوں اور جو باتیں ضرورت سے تعلق نہیں رکھتی ہیں جن کی ضرورت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے تو ان کی طرف ہم کو کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے جیسے اے جگہ لوگوں نے سوال کر دیا کہ حضرت اسمائل علیہ السلام کے فریعے میں جو دنبہ زبا ہوا تھا اس کی سینگ کتنی بڑی تھی اس سے گوشت کیا ہوا اس کی خال کیا ہوئی کلر کیا تھا اے بند خدا یہ جانو نہ جانو آپ کی دنیا میں اس سے کیا فائدہ آخرت میں کیا فائدہ قبر میں کیا فائدہ آپ کی دنیا میں زندگی ہو یا برزخی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے تو ہم لوگ ایسی باتوں کی طرف کوئی توجہ رہی دیتے ہیں آپ کو ہاں کئی سوالات بھیجیں مرحب دیکھیں گے کہ جنہیں سوالات کی باقی ضرورت ہے دنیا میں زندگی میں یا قبر کی زندگی میں یا آخرت کی زندگی میں تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات پیش کی جائیں گے اور جن کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں معذرت کرنی جائے گی ایک براہر تردے پاک پڑیئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک و صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ آپ دریہ پر مسلح بشا کر دریہ پار کر رہے تھے ایک شخص آپ کے پاس ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب وہ یا جنید یا جنید کہتا تو نہیں ڈوبتا اور جب یا اللہ یا اللہ کہیں لگتا تو ڈوبنے لگتا اس میں کیا حکمت ہے کہ جب یا اللہ یا اللہ کہتا تو ڈوبنے لگتا اور جب یا جنید کہتا تو نہیں ڈوبتا بیان فرمائے بیجنے والے نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا ہے مر کوئی بات نہیں ہے ایک حیثیت سے یہ اقیدے کا سوال ہے اولیاء اللہ بالخصوص حیث جنید بغدادی رضی اللہ تعالی یہ واصل الاللہ ہوتے ہیں اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں واصل الاللہ اور جو لوصف اللہ کو پہچانتے ہیں وہ آریب بللہ رہتے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی آریب بللہ بھی تھے اور واصل الاللہ بھی تھے اللہ تک رسائیت اللہ تک پہنچے ہوئے تھے سبا اللہ اور جو آدمی آپ کا خادم تھا یا آپ کے ساتھ میں تھا وہ اللہ تک واصل الاللہ نہیں تھا وہ واصل الاللہ جنید بغدادی تھا وہ جنید بغدادی تک پہنچا ہوا تھا اور جنید بغدادی وہاں تک پہنچے ہوئے تھے جب وہ یا جنید جاتا تھا تو حضرت جنید بغدادی سے اس کا رشتہ جو جاتا تھا اور وہ یا اللہ کہتے تھے تو ان کے وسیلے سے وہ اللہ تک پہنچ جاتا تھا تو بچانے والا اس کا بھی اللہ اور جنید بغدادی کا بھی اللہ دونوں کو اللہ تعالی بچا رہا تھا اور پانی پر چل رہے تھے مگر حضرت جنید بغدادی واصل اللہ تھے وہ یا اللہ کہتے تھے اور دریہ پر خوشکی کی طرح چلتے چلے جا رہے تھے مگر یہ واصل اللہ نہیں تھا اللہ تک پہنچا ہوا نہیں تھا اس لئے جب یا اللہ کہتا تھا تو اللہ کی مدد اس تک نہیں پہنچتی تھی اور یا جنید کہتا تھا تو حضرت جنید تک پہنچ جاتا تھا حضرت جنید کے وسیلے سے اللہ کی مدد پہنچ جاتی تھی اس لئے یہ بھی چلنے لگتا تھا یہ ہے اصل معاملہ یا اسے ہی ہے جیسے ٹرانس فارمر ہے ایک محسوس مثال کے ذریعے کہ ٹرانس فارمر اپنی جگہ سے بجلی بھیجتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کا اوپر سے کنرشن ہے اوپر تک وہ پہنچا ہوا ہے مگر ہمارے گھر میں جو بورٹ لگا ہوا ہے بجلی کا اس کا تعلق اس سے نو تو اس کا بٹن آپ ہزار دبائیے بجلی نہیں آئے گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی بجلی آئے تو آپ اس کا تعلق اس بڑے پاور ہاؤس سے نہیں جو پائیں گے بلکہ اس کا تعلق آپ کو ٹرانس فارمر سے دوڑنا پڑے گا اور ٹرانس فارمر کے تعلق بڑے پاور ہاؤس سے ہے اس لئے بڑے پاور ہاؤس کی روشنی نے آپ گھر میں بھی آ جائے بلکہ اس محسوس پہزار کی روشنی میں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھا یہ سوال دوسرا یہ کرتے ہیں حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کا دھوبی والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قبر میں منکر نکیر کے سوال کرنے پر اس نے صرف یہی کہا کہ میں غوث عاظم کا دھوبی ہوں اور اس کو بخش دیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا سوال ہوا اور اس نے کیا جواب دیا یہ واقعہ کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے مگر یہ بغید بھی نہیں ہے حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کشف کی بہت بڑی قوت دی تھی انہوں نے کشف سے مشاہدہ کر لیا کہ قبر کے اندر ان کے مرید کے ساتھ کیا ہوا اور مشاہدہ کرنے کے بعد خود انہوں نے بیان کر دیا حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ تو ولیوں کے سردار ہیں واہ کیا مرتبہ آلہ تعالیٰ نے محفرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا آپ تو ولیوں کے سردار ہیں اور یا اللہ اپنی آگوں کا تلوہ آپ کے پیڑوں سے ملتے ہیں آپ کی بات تو بہت اوچی ہے آپ ایک بہت ایک چھوٹے ولی کا واقعہ سنیے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے اور قبر کے حالات پر ان کی نظر کتنی گہری ہوتی ہے ایک عبر تعموز واقعہ کے ذریعے ہم اس کو سمجھائیں گے انشاءاللہ یہ بات چونکہ ہمارے عقیدے کی ہے علسنت و جماعت کے اس لئے ہم اس کی وضاحت ذرا تفصیل سے کر رہے ہیں ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں امام مخیدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ جبور تھا کہ یہ جوان اس جوان کو کشف ہوتا ہے کشف کا مطلب کیا ہے کہ چھپی ہوئی باتیں اللہ اس کے اوپر کھول دیتا ہے اور وہ جان جاتا ہے چھپ ہوئی باتوں کو تو اتفاق ہوا کہ ساتھ ہو گیا جوان کا بھی اور ہاتھیں امام مخیدین ابن عربی کا بھی رضی اللہ تعالیٰ امام مخیدین ابن عربی دیکھتے ہیں کہ سب انہوں کھانا کھانے لگے اور وہ مایوس غمگین بیٹھا ہوا ہے پوچھا کیا بات ہے سب لوگ کھانا کھانے ہیں تم اداس ہو غمگین ہو بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو اس نے غمزدہ لہجے میں کہا حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر کے اندر میری ماں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے تو یہ کیسے گوارہ ہو سکتا ہے کہ میری ماں پر عذاب ہو رہا ہو عذاب قبر ہو رہا ہو اور میں ہاں